سامین ناظرین انفیکشن کنٹرل سوسائیٹی ورلڈ ہیلتھ کے حوالے سے جو سلوگن دیا گیا ہے کہ کنٹرول یور بلڈ پیشر اس کے بارے میں آپ کے سماعت کے لیے مضامین پیش کر رہی ہیں تندس فرد کا بلڈ پیشر عام حالات میں دل سکڑنے پر ہنڈرڈ ٹین سے ہنڈرڈ تھرٹی تک رہتا ہے جبکہ دل کے پھیلنے کے دوران سکسٹی فائیو سے ایٹی فائیو ہو جاتا ہے لیکن ہائی بلڈ پیشر کے مریض کے خون کا دباؤ تندرست مرد کے خون کے دباؤ سے ہر حالت اور ہر کیفیت میں معمول سے زیادہ رہتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خون کی شریانوں میں خرابی واقع ہو جاتی ہے جس کے باعث خون کے باہو میں مضاہمت یعنی کہ رکاوٹ ہوتی ہے اور اس صورتحال کے پیش نظر دل کو بہت زور اور طاقت کے ساتھ خون کو آگے دھکیلنا پڑتا ہے تاکہ یہ بدن کے تمام حصوں تک پہنچ سکے جو جو عمر بڑھتی ہے بلند فشار خون یعنی کہ ہائپر ٹینشن میں بھی اضافہ ہوتا ہے ایک تندرست بالک کا فشار خون یعنی کہ بلیڈ پیشر بڑے فرد کے بلیڈ پیشر سے قدرے کم ہوتا ہے درمیانی اور ادہر عمر کے افراد ہائی بلیڈ پیشر کا شکار زادہ ہوتے ہیں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ عمر بڑھنے کے ساتھ بڑی شریانوں میں یعنی کہ جو بڑی آرٹریز ہیں سختی آنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ شریانیں اتنی تنی رہتی ہیں پس یہ کیفیت خون کے بہاؤں میں رکاوٹ بنتی ہے ان کی لچک جو ختم ہو چکی ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ رکاوٹ پیدا ہوتی ہے خون کی چھوٹی شریانوں میں خون کے بہاؤں میں رکاوٹ کسی میڈیسن یا دوہ کے زیرے اثر ہو سکتی ہے مثلا بدن میں انسلین کی مقدار کا کم ہونا شکر کا بڑھ جانا یا جذباتی یا ہیجانی کیفیت میں فشار خون یعنی کہ بلیڈ پیشر دماغ میں پیدا ہونے والے کیمیکلز کی ذاتی یا کمی یا مورسی یعنی کہ جینیٹک قوت مدافعت کے گڑھ مڈ ہونے میں بھی یہ ایسا ہو سکتا ہے ویسے تو بدن کو گردش یہ خون یعنی بلیڈ سرکولیشن قائم رکھنے کے لیے دباؤ کی ضرورت ہوتی ہے خون کو بدن میں بھیجنے کے لیے دل سکڑتا ہے تو اس سے بلیڈ پیشر کی اوپر کی پیمائش کہا جاتا ہے اور جب لنگ سے آکسیجن بھرا خون دل میں داخل ہوتا ہے تو دل پھیلتا ہے اور فشار خون یعنی کہ بلیڈ پیشر کے آلے میں نیچے درج ہن سے اس پیمائش کو چاہر کرتے ہیں عالمی ادارہ صحت کے مطابق جس شخص کے خون کا دباؤ مستقل طور پر ون سکسٹی اور نیچے کا نائنٹی فائیو ملی میٹر آف مرکری سے زیادہ رہتا ہے تو اسے ہائپرٹنشن میں مفتلہ تصور کیا جاتا ہے اسی طرح ون فورٹی اور نیچے کا بلیڈ پیشر نائنٹی فائیو سے اگر ون سکسٹی اور نیچے کا نائنٹی فائیو کے درمیان ہو تو اسے درمیانی درجہ کا بلیڈ پیشر تعمیر کیا جاتا ہے تعبیر کیا جاتا ہے خون میں شکر یعنی کہ گلوکوس ون ففٹی فائیو سے ون فورٹی ملی ڈیسی لیٹر ہونا کسی حد تا قابل قبول کیا جا سکتا ہے لیکن یہ دو ہنڈرڈ ملی گرام فی ڈیسی لیٹر بڑھ جائے تو تب مریض کو فوری طور پر کسی بھی اسپتال میں داخل کر دینا چاہیے اس لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں آگائی حاصل کر کے آپ اپنی صحت کو بہتر رکھ سکتے ہیں اور اپنی فیملی کے صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں